تو یہ تو ہمارے پاس ہوگی ڈیٹا کی اگزیمپل جو ہیں اب ہم دیکھ لیتے ہیں ٹائپس آف ڈیٹا ہمارے پاس جو ہیں وہ کیا ہے ٹائپس آف ڈیٹا ہمارے پاس یہاں پہ چھے لکھی ہوئی ہیں بیسیک یہ ہی ہیں چھے جو ہیں آپ کو کسی اور بک کے اندر جو ہے کچھ کم زیرہ جو ہیں وہ مل سکتی ہیں تو ہم انہی کونٹسٹین کر لیتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس کیا ہے چھے ٹائپس ہمارے پاس ہمیں نومیرک ڈیٹا ہے الفابیٹک ڈیٹا ہے الفا نومیرک ہے امیج ڈیٹا ہے آڈیو ڈیٹا ہے ویڈو ڈیٹا ہے یعنی جو ہم نے اوپر راو ایکٹس ان فگرز کے بات کی ہے جب کوئی آرگانیزیشن ڈیٹا جو ہے وہ کلیٹ کرتی ہے تو وہ کس فارم میں ہو سکتا ہے اسی کو ہم نے یہاں پہ ٹائپس آف ڈیٹا کہا ہوا ہے اس میں اگر آپ پہلے ٹائپ دیکھیں جس میں نومیرک ڈیٹا لکھا ہوا ہے تو نومیرک ڈیٹا ہمارے پاس کیا ہوتا ہے یہ ایک نمبر پر جو ہے وہ کنسسٹ کرتا ہے تھوڑا تھوڑا سا لکھا ہوئے آپ سارا ذرا یہاں سے یاد کر لیجیگا میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں تو نمبر جو ہمارے پاس وہ کیسے ہو سکتے ہیں وہ زیرو سے نائن تک نمبر ہو سکتے ہیں اور زیرو سے نائن تک جو نمبر ہے ان سے آپ کوئی سا بھی کمبینیشن بنا سکتے ہیں جس سے اس نے آگے کچھ اگزیمپل لکھی ہوئی ہے دس ہے دو سو پنتالیس ہے یا مائنس پانچ ہے تو یہ ساری جو اگزیمپلز ہیں یہ آپ کی نومیرک ڈیٹا کہلائیں گی اب اگر ہم ریال لائف میں بات کریں تو ریال لائف میں نومیرک ڈیٹا ہمارا کیا ہو سکتا ہے نومیرک ڈیٹا ہماری ڈیٹ آف برت ہو سکتی ہے ہمارا سین ہمارا کانٹیکٹ نمبر ہو سکتا ہے یا اڈمیشن ہونے کے بعد ہمارا رول نمبر ہو سکتا ہے یا سینسز میں جو ہے ہمارا ہاؤس کا نمبر ہو سکتا ہے تو یہ جو ساری میں نے فارمز کی بات کی ہے یہ نومیرک ڈیٹا ہوتا ہے الفائبیٹک ڈیٹا کی بات کریں تو ایسا ڈیٹا جس طرح اس نے اگر آپ دوسرے پوائنٹ میں دیکھیں لکھا ہوا ہے جس میں جو ہے لیٹرز شامل ہوتے ہیں ای ایٹو زی یعنی کیپیٹل ہو سکتے ہیں سمال ہو سکتے ہیں بلینک سپیسز ہو سکتے ہیں تو ان کو ہم کہتے ہیں کہ یہ سارا الفائبیٹک ڈیٹا ہے الفائبیٹک ڈیٹا کے اندر ہمارے پاس کیا گچھ آ سکتا ہے جس طرح اس نے نیچے اگزیمپل میں کہا ہوا ہے آئی ٹی سیریز کیمپیٹر اینڈ اسلام جو ہے اسی طرح اگر ہم جو ہے وہ اپنا کالج کا اڈمیشن فارم جو فیل کر رہے ہیں چونکہ ہم نے اگزیمپل میں ہو ڈسکس کیا اس لیے میں اس کو سارا لے کے چاہ رہا ہوں تو اس میں آپ نے اپنا نام لکھا ہوا ہے اپنا فادر نیم لکھا ہوا ہے اسی طرح آپ نے اپنا جنڈر لکھا ہوگا تو یہ جو ساری ہمارے پاس ٹائپس ہیں ان کو ہم کہیں گے کہ یہ جو ہیں یہ ہمارے پاس الفائبیٹک ڈیٹا ہے الفائبیٹک ڈیٹا کی بات کریں تو ایسا ڈیٹا جس میں آپ کا نمبر یعنی نمیرک ڈیٹا ہو اور الفائبیٹک ڈیٹا کمبائن فارم میں آئے تو اس کو پھر ہم کہیں گے یہ ہمارے پاس جو ہے وہ الفائبیٹک ڈیٹا ہے اس لیے اس کا نام ہم نے الفائبیٹک پلس نمیرک اور اس کا نام ہم نے رکھ دیا ہوا ہے الفائبیٹک ڈیٹا جو ہے تو الفائبیٹک ڈیٹا جو ہے ہمارے پاس جس طرح سے نیچے بتایا ہوا ہے کہ یہ آپ کا زیرو سے نائن ڈیجٹس پر اور لیٹرز پر اور سپیشل ہمارے پاس جو کریکٹرز ہیں ان پر مشتمل ہوتا ہے اور سپیشل کریکٹرز ہمارے پاس کون سے ہو سکتے ہیں ہمارے پاس پلس سائن ہے پرسنٹیج سائن ہے ایڈ دی ریٹ سائن ہے یا اس کے علاوہ کوئی سا بھی اور سائن جو ہے جو کہ سپیشل میننگ رکھتا ہے لائک کپی رائٹ کا ریجسٹر کا جو ہے سرکل کے اندر ہم نے سی لکھا ہوتا ہے سرکل کے اندر ہم نے آر لکھا ہوتا ہے تو یہ جو ہے یہ بھی ہمارے پاس سپیشل میننگ رکھتے ہیں یہ سیمبل جو ہے تو اس طرح کے سیمبلز کو ہم آلفہ بیٹس اور نمبر ڈیٹا یعنی نمیرک ڈیٹا کے ساتھ ہم جو ہے مکس اپ کر دیں گے تو یہ ہمارے پاس جو ہے وہ آلفہ نمیرک ڈیٹا بن جائے گا آلفہ نمیرک ڈیٹا کے ہمارے پاس اگزیمبلز کون سے ہو سکتی ہیں لائک اس نے یہاں پہ بھی کچھ لکھی ہوئی ہے ایٹی سیون پرسنٹ ہے تھری ہنڈر ڈالر ہے ہاؤس نمبر سیونٹین ہے تو یہی ایکزیمبل ہمارے پاس جو ہے وہ آپ کی کالیڈ ڈمیشن فارم پہ بھی ہو سکتی ہیں لائک آپ نے وہاں پہ جو ہے اپنا ہاؤس کا اڈریس لکھا ہے تو وہ بھی آلفہ نمیرک ڈیٹا کی ہمارے پاس ایک ٹائپ ہوگی یعنی اس میں ہمارے پاس نمبرز بھی آ رہے ہیں سپیشل سیمبل جس طرح آپ جو ہے وہ ایچ آگے ہیس سائن لکھ کے لکھ دیتے ہیں لائک ٹوئنٹی تو یہ ہمارا جو ہے وہ ہو جائے گا ہاؤس نمبر ٹوئنٹی جو ہے تو اس کو ہم شارٹ فارم میں ایچ ہیس سائن ٹوئنٹی لکھ دیتے ہیں تو یہ ہمارے پاس سیلفہ نمیرک ڈیٹا کی ایکزیمبل آ جائے گی اسی طرح سے اگر آپ اپنا بورڈ یا یونیورسٹی کا ریجسرشن نمبر دیکھیں تو وہ بھی ہمارے پاس سیلفہ نمیرک ڈیٹا کی ایکزیمبل ہوتی ہے کیونکہ اس میں بھی کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس کوئی نمبر ہوتا ہے لائک ایئر لکھا ہوتا ہے اس کے ساتھ کالج کا نیم شارٹ فارم میں جس طرح آپ پر جو ہے ہو سکتا ہے جو ریجسرشن نمبر ہو وہ لکھا ہو دوزار بائیس ڈیش آئی سی جی ڈیش وان فور سیمن کچھ اس طرح سے جو ہے تو یہ جو ہمارے پاس سیلفہ نمیرک ڈیٹا ہو جائے گا اسی طرح اگر ہم ایمیج ڈیٹا کی بات کریں تو ایمیج ڈیٹا جو ہے ہمارے پاس اس کے اندر کوئی چارٹس آ سکتی ہیں گراف آ سکتی ہیں پکچرز آ سکتی ہیں ڈائنگز آ سکتی ہیں یہ بھی ظاہری بات ہے آپ کی آرگنیزیشن کو جو ہے ان چیزوں کو بھی ضرورت ہوتی ہے تو یہ سارا جو ہے ہمارے پاس وہ ایمیج ڈیٹا آ جائے گا لائک آپ نے جب اپنا کالیج کا فارم جمع کروایا تو آپ نے اس کے اوپر اپنی ایمیج بھی لگا ہی ہے تو کالیج والے آپ کی ایمیج جو ہے اس کو بھی اپنے پاس سٹور کرتے ہیں تاکہ کل کو ہم نے جب ایڈمیشن بھیجنا ہے تو وہاں پہ آپ کی ایمیج سٹور ہو جائے آپ کا ریجیسیشن جو ہے وہ کارڈ بنوانا ہے اس میں آپ کی ایمیج یوز ہو جائے گی آپ کا جو ہے وہ کئی ریزلٹ کارڈ پرنٹ کرنا ہے اس کے اوپر آپ کی ایمیج یوز ہو جائے گی تو اس طرح سے آپ کی ایمیج جو ہے وہی مقاصد کے لئے یہاں پہ ہم پھر یوز کر سکتے ہیں تو یہ بھی پھر ہمارا جیٹا ہوگا ظاہری بات ہے اور ظاہری بات ہے اگر سیڈنس کا جیٹا ہے تو ہم نے اس کو سیو کر کے رکھنا ہے تاکہ یہ کہیں پہ جو ہے لیک نہ ہو اسی طرح اگر ہم جو ہے ایک اور مثال ایمیج جو ہے تو نادرہ میں جو ہمارے شناختی کارڈ بنتے ہیں سین ایسی بنتے ہیں تو اس میں بھی آپ کا سارا جیٹا جو ہے وہ ایمیج فار میں بھی پڑھا ہوتا ہے سارا جیٹا کے اندر ایمیجز بھی ہمارے شامل ہوتی ہیں اسی طرح آڈیو جیٹا ہے ہمارے پاس جو ہے کہ آپ کے پاس آڈیو ہے آڈیو جیٹا کے اندر ہمارے پاس کوئی میوزیک کوئی سپیچ یا ہمارے پاس کسی بھی قسم کی ساؤنڈ ہو سکتی ہے لائک ہم نے جو ہے وہ کیا کیا ہے اپنے کالج کے لیے کوئی فرض کرنے ہم نے کوئی بھی کوئی سابی میوزیک بنایا ہوا ہے کوئی سانگ بنوایا ہوا ہے کوئی کوٹ بنایا ہوا ہے اپنے کالج کے لیے جو ہے تو یہ جو시죠 ہمارے پاس آڈیو جیٹا کے فار میں ہوگا یا ہمارے کالج کی کوئی جو ہے تقریب ہوئی ہے اس میں کوئی ہم نے سپیچز کیا ہے پرنسپل نے سپیچ کی ہے تو یہ جو ڈیٹا ہوگا اس کو بھی ہم نے اپنے پاس سیو کرنا ہوتا ہے تو یہ بھی ہمارے لئے اہم ہوتا ہے تو اس کو پھر ہم کہہ دیں گے ہمارے پاس آڈیو ڈیٹا ہے اور اس طرح ہمارے پاس ویڈیو ڈیٹا ہے ہمارے پاس جے اور اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ آپ کی امیجز جی ہیں وہی یونیک ہم موو کرواتے ہیں تو ہمارے پاس ویڈیو جی بن جاتی ہے اور یہ ویڈیو جی ہمارے پاس یہ یوں کہنے کہ ہائی سپیڈ جو ہے وہ موشن آف ایمیجز ہے اور اس کو بھی ہم جو ہے اپنے پاس سٹور کر سکتے ہیں یعنی جس طرح میں نے ابھی ایک جیمپل دیا کوئی تقریب ہوئی اور ہم نے اس کی ویڈیو ریکارڈ کر کے رکھ لی تو وہ بھی ہمارے لئے سنسٹیو ہو سکتی ہے ہو سکتا ہے اس میں ہمارے پاس کوئی جو فی میلز کی لائک ویڈیو بنی ہوئی ہے تو وہ بھی ظاہری بات سنسٹیو ہے اس میں ہم نے کچھ اس طرح نے ڈسکیشن کی ہوئی ہے جو ہم باہر کسی کو نہیں بتا سکتا ہے تو ظاہری بات ہے وہ ویڈیو بھی ہمارے پاس سنسٹیو ہوگی یعنی کالی سے ریلیونٹ ہے آپ کسی اور اس کے ساتھ اس کو شیئر نہیں کر سکتے تو اس لحاظ سے ہمارے پاس پھر یہ ویڈیو ڈیٹا ہو جائے گا اس کے بعد اگر ہم بات کریں